اسلام علیکم ناظرین رامہ سیریل دلہن کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ عمل کی شادی کس طرح مکال اور شامیر کے علاوہ کسی اور لڑکے سے ہو جائے گی اور کس طرح مکال ملک سے باہر چلا جائے گا اور شامیر عمل سے معافی مانگنے کے لیے تڑپ رہا ہے اور ناظرین اینی کا کیسا حال ہوگا یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ناظرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں عمل جو ہے وہ سڑک پر چل رہی ہوتی ہے اسی دوران شامیر عمل کو تنگ کرتا ہے ایک لڑکا گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ عمل کو دیکھ لیتا ہے وہ عمل سے آ کر پوچھتا ہے تو عمل اس سے کہتی ہے کہ میں اسے نہیں جانتی اور یہ مجھے تنگ کر رہا ہے وہ لڑکا شامیر کو مارتا ہے اور عمل کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے اور گھر چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد عمل جو ہے وہ مکال کی ماں کی جوب بھی چھوڑ دیتی ہے وہ جہاں پر نئی جوب شروع کرتی ہے وہاں پر اسے وہی لڑکا مل جاتا ہے جس نے اسے شامیر سے بچایا تھا وہ لڑکا بھی وہیں پر جوب کرتا ہے عمل اور اس لڑکے کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرنے لگتے ہیں مکال اور شامیر عمل کا پیچھا نہیں چھوڑتے کیونکہ مکال عمل کو اپنانا چاہتا ہے اور شامیر عمل سے بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن ناظرین اب عمل کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ عمل کا لور اس کا ساتھ دیتا ہے ایسے دوران وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اور اسی شادی کے بعد عمل کے شوہر کو ملک سے باہر جوب کی آفر آ جاتی ہے وہ عمل کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے مکال عمل اور اس لڑکی کی شادی کا صدمہ برداشت نہیں کر پاتا وہ نہیں جانتا کہ عمل اس ملک میں ہے یا نہیں مکال سب کچھ بلانے کے لیے ملک سے باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک سال بعد واپس آتا ہے اور اینی سے شادی کر لیتا ہے شامیر جو ہے وہ عمل کو بہت ڈھونتا ہے لیکن عمل تو کہیں ملتی ہی نہیں ہے وہ عمل سے معافی مانگنا چاہتا ہے عمل کی بہن نشابہ کی شادی ایک امیر شخص اور اچھے خاندان میں ہو جاتی ہے اب مکال اور اینی بھی اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں اور عمل بھی اپنی زندگی میں بہت خوش ہے لیکن شامیر عمل سے معافی مانگنے کے لیے تڑپ رہا ہے اور اسی طرح ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا